اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی رزوان انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آرمیدسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائک ایلین ناظرین آج ہم آپ کو یوگا کی ایک ایسی ٹیکنیک بتائیں گے کہ جس سے آپ روحانی طاقت میں کمال حاصل کر سکتے ہیں آپ ذہنی طاقت میں کمال حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی زندگی ایسے بدل جائے گی کہ جیسے آپ جنت میں زندگی گزار رہے ہیں اس سے آپ اپنے ذہنی مسائل یعنی غصہ، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائیٹی اور دیگر اس طرح کی مایوسی، بے سبری اور لالچ، حسد ان تمام چیزوں پر آپ کنٹرول کر سکیں گے اس ایک ٹیکنیک سے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں یہ بڑی کمال کی ویڈیو ہے اور اسی طرح سے آپ اپنی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کر سکتے ہیں کیونکہ ذہن جب آپ کا پرسکون اور مطمئن ہو گیا تو پھر جسم بھی پرسکون اور مطمئن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ روحانی طاقتی سے حاصل کریں گے روحانی طاقتیں حاصل کریں گے ہمارے جو روحانی طاقتیں ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں یا دوسرے لفظ میں یہ کہہ لیں کہ ان ایکٹیو ہیں ان کو بھی جگایا نہیں گیا ان کو بیدار نہیں کیا گیا ان کو استعمال نہیں کیا گیا اللہ تعالی نے بے شمار روحانی طاقتیں ہمارے اندر رکھی ہیں ان روحانی طاقتوں میں سے میں چند کا آپ کو اگر بتا دوں تو وہ آپ ذرا توجہ ہے اور یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہیں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی خیالی یا ہوای بات نہیں ہے اگر ہم روحانی طاقتوں کا بیدار کر لیں تو پھر ہم دیوار کے پار بھی دیکھ سکتے ہیں تیو الارز کر سکتے ہیں بغیر کسی وسیلے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ مشہور عام چیز ہے اور بہت سارے ارفائیے طاقت رکھتے تھے آپ اپنی کانوں سے بہت دور کی آواز کو بھی سن سکتے ہیں بہت دور کے واقعات کو دیکھ سکتے ہیں اور روحانی طاقتیں یہ جو آپ کو ایکسسائز بتا رہے ہیں اس کے کرنے سے مسلسل اس کی مشک کرنے سے آپ آنے والے واقعات کا پہلے سے مشاہدہ کر سکتے ہیں اور ان کو پہلے سے دیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے گزرے ہوئے واقعات کو بھی آپ پردہ ذہن پر تبارہ سے بیدار کر سکتے ہیں لہذا یہ جو روحانی اچھا اس کی ایک اور جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اگر اس کی مسلسلہ مشک کریں گے تو اس کی مشک کرنے سے آپ کے وجود کے اندر سے خوشبو آنا شروع ہر انسان کی خوشبو ہوتی ہے وہ آپ کی خوشبو بیدار ہو جائے گی اور وہ آنا شروع ہو جائے گی پاس بیٹھے ہو لوگ آپ کو کسی قسم کا سینٹ ہیاں کسی قسم کی پرفیوم نہیں لگانے کیلئے پڑے گی آپ کی اپنی خوشبو ایسے نکلے گی اور لوگ ایسے آپ کی طرف کچھے چلے آئیں گے یہ انسان کے ذہنی اور روحانی کمالات کو بہت حد تک بیدار کرتی ہے جتنی زیادہ اس میں پریکٹس کرتے جائیں اتنا ہی اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے لیکن اس کے اثرات فوری طور پر نظر نہیں آئیں گے کہ آپ آج ہی کریں اور آج اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں آپ اس کو ہفتہ دس دن پندرہ دن بیس دن کریں مسلسل مختصر سی ہے بہت زیادہ طویل نہیں ہے اور اس کو آپ کرتے جائیں پندرہ بیس دن کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی سوچ میں سکون آنا شروع ہو جائے گا آپ کی شخصیت میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا پندرہ بیس دن کے ساتھ پھر آج سے سب بڑھتے بڑھتے آگے آگے آپ جتنا آگے اس میں جائیں گے آپ کے روحانی کاملات پھٹے جائیں گے اب یہ جو ٹیکنیک میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی طرف آتے ہیں بہت سادہ سی ہے لیکن اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے اور ویڈیوز کی بھی ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی استاد کی زیر نگرانی اس طرح کی پریکٹس نہیں کرتے تو پھر ہم وہ پریکٹس چند دن ہی کرتے ہیں یا ایک دو دفعہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں چھاپ کریں گے تب کریں گے لیکن استاد کی نگرانی میں جب کی جاتی ہے تو استاد نظر رکھتا ہے بقاعدہ پھر اس کی پریکٹس کرواتا ہے جہاں پر غلطی اور یتی اس کو ٹھیک کرواتا ہے لہذا ایک گروہ کا یا ایک استاد کا جس کا آپ عدب کریں وہ آپ کی زندگی میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک ایسا گروہ جس کا آپ انتہائی عدب کرتے ہو جو آپ سے باز پرس کرسکے غلط بات سے آپ کو روک سکے اور صحیح بات پر آپ کو جو آپ کی اصلاح کریں اور آپ کو سنبھا لیں لہذا ایک ایسا گروہ ضرور تلاش کرنا چاہیے آپ کی زندگی میں تو جو میں آپ کو پریکٹس بتا رہا ہوں اس کو پریکٹس کرنا ضرور چاہیے لیکن استاد کی نگرانی میں کریں تاکہ وہ آپ کو ریگولر اس کی مشکیں کروا کے کسی مقام تک پہنچا سکے لہذا وہ استاد تلاش کرنا بات کی ذمہ داری ہے اب اس کی ٹکنیک کی طرف آتے ہیں اس کی ٹکنیک انولوم بلوم سے ملتی جلتی ہے لیکن اس میں کیونکہ کمبک کرنا ہوتا ہے کمبک کا مطلب ہے کے اندر لے کے سانس روک لینا ہے پھر باہر لے کے ریچک پورک کرنا ہے کمبک کرنا ہے ریچک کرنا ہے تو کمبک کرنا ہے تو روک لینا ہے سانس پر پھر ریچک کرنا ہے سانس کو باہر روک لینا ہے ٹھیک ہے پورک کرنا ہے پھر سانس کو اندر لینا ہے یہ سنسکرت کی ورڈز ہے میں اس میں آپ کو سنسکرت میں نہیں مل جاتا میں ایسی سادہ لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے آپ نے اس میں سانس لینا روک لینا پھر سانس نکالنا ہے باہر نکال کے روک لینا پھر سانس لینا ہے پھر لے کے روک لینا پھر سانس باہر نکالنا اور لے کے روک لینا ہے اب ادھر سے آپ سانس لیں گے اور ادھر سے نکال لیں گے ادھر سے لیں گے اور ادھر سے نکال لیں گے اسی طرح سے لے کے سانس کو روک لیں اب اس کی پریکٹس میں آپ کو بتا دیتوں کیا کرنا ہے رائٹ نوستل کو آپ نے اگوٹے کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور یہ جو رنگ فنگر ہے چھوٹی انگلی کے ساتھ والی پیس انگلی کو آپ نے لیفٹ نوستل پر استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ الٹے ناک سے سانس لیں یا سیدھے ناک سے سانس لیں سکون بڑا سانس لے کیسے روک لیں جہاں تک روک سکتے ہیں روک کے رکھیں اب میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا جیسے ہی آپ اس کو سانس لے کے روکیں کہ آپ کے جسم کے اندر بیچینی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی حلچل پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہماری زندگی ہے وہ سانس کی وجہ سے ہے جیسے ہی ہم سانس لینا روک لیتے ہیں تو پھر ذہن میں اور روح میں حلچل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے لہذا جیسے ہی ہم سانس روکتے ہیں تو جو ہمارا کانشیس مائنڈ ہے وہ سب conscious mind کو پیغام بھیجتا ہے کہ دیکھو بھئی یہ بندہ سانس نہیں لے رہا conscious mind جیسے ہو وہ سانس کی موجودگی میں کام کر سکتا ہے جب سانس نہیں کوئی لیتا ہے تو conscious mind inactive ہو جاتا ہے تو پھر conscious mind سب conscious mind کو پیغام بھیجتا ہے کہ اب یہ سانس نہیں لے رہا میں اسے زندہ نہیں رکھ سکتا میں اس کی زندگی کا ذمہ دار نہیں ہوں لہذا اب تم اسے زندہ رکھو تو فوری طور پہ جو ہمارا subconscious mind ہے جسے تحتو شغل کہتے ہیں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے سب کانشیس مائنڈ ہمارا این ایکٹیو پڑا ہوا ہے سویا ہوا ہے اس کو ہم نے استعمال ہی نہیں کیا اس کو بیدار ہی نہیں کیا اسی طرح سے روح بھی ہماری بیدار نہیں ہے تو اس کو علامہ ایک بار نے ایک بڑے پیارے انداز میں اس جملے کو کہا کہ دل مردہ مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کرتے بارا یہ مردہ دل کو زندہ کرنا یعنی اپنے روح کو بیدار کرنا ہے ٹھیک ہے لہذا جب آپ سانس روکتے ہیں اس میں ایک اور بہت بڑے مفقر کا یہ جملہ ہے بہت بڑے ماہر علم روحانیات کا یہ جملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ روح جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کہا جانا ہے لیکن ذہن بیج میں ہرڈل بنا ہویا رکاوٹ بنا ہویا ہے اس ذہن کی رکاوٹ کو ہٹا دو تو روح آپ کو وہاں لے جائے گی جہا جانا ہے وہ خود جانتی ہے کہ کہا جانا ہے لہذا جب ہم سانس نہیں لیتے تو ذہن کام نہیں کرتا ذہن چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے ذہن کی ساری اچھل کود اتھل پھتل اور اس کی ساری کارستانیاں صرف سانس کی موجودگی میں ہی ہوتی ہیں جیسے ہی ہم سانس لے کے روک لیتے ہیں تو ذہن بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد جب یہ ذہن چپ کر کے بیٹھتا ہے تو پھر روح کو موقع ملتا ہے کام کرنے کا کہ اب یہ ذہن مجھے پہلے کرنے نہیں دیرہا تھا بڑی شرارتیں کرتا تھا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کسی شریف و نفس انسان کے پاس ایک بڑا شریر اور بدتمیز قسم کا انسان بٹھا دیا جائے اور وہ بدتمیز اور شریر انسان اس شریف و نفس اور پاک باز انسان کو بولنے نہ دے بات نہ کرنے دے اس کو ہلنے ہی نہ دے کچھ بھی نہ کرنے دے اپنی حکومت بنا گے رکھی ہو اس نے ساتھ ایسا ہی ہے ذہن بھی روح کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے جب ہم ذہن کو اس کی کارستانیوں سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے سانس روک لینا جتنا زیادہ یا سانس روک لیں یا سانس پر فوکس کر لیں تو ذہن روک کے بیٹھ جائے گا اور پھر روح جب دیکھے گی کہ اب یہ شریف و بدتمیز انسان یہ چپ کر کے بیٹھ گیا ہے تو اب موقع ہے میرے پاس اب میں کچھ اپنا کام کر رہی تو پھر روح بیدار ہو جاتی ہے لہٰذا اب اس میں کیونکہ ہم سانس روکتے ہیں تو پھر وہ ذہن چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور روح کو موقع ملتا ہے بیدار ہونے کا لہٰذا روحانی طاقتیں اس سے بیدار ہوتی ہیں اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ آپ جب ادھر سے سانس لیں گے رائٹ آسٹل سے سانس لیں گے آپ نے روک لینا ہے اور اتنا روکے رکھنا جتنی در آپ روک سکتے ہیں اتنی زیادہ دیر روکیں کہ آپ کے اندر جسم کے اندر بیچائن نہیں پیدا ہو نہیں مریں گے اس نے سانس روک کے آج تک نہیں ہو مرا چھت سے چلانگ مار کے مرے ہیں لوگ گلہ کارڑ کے مرے ہیں خودکشی کر کے مرے ہیں پانی میں ڈوب کے مرے ہیں اپنا سانس روک کے کوئی بھی نہیں مر سکتا آپ بھی نہیں مر سکتے سانس روک کے دیکھنے پر شک سانس روک سے کوئی دنیا کا انسان آج تک نہیں ملا لہذا آپ اس کو گہرہ سانس لے کے روک لیں اور جب تک جسم کے اندر کپ کپی اور بیچینی نہ پیدا ہوجے تب تک اس سانس کو چھوڑیں ادھر سے لے کے ادھر سانس کو روکنا ہے آپ نے اور پھر اس ناک کو بند کر کے اس ناک سے آپ نے باہر نکالنا اور ادھر سانس کو باہر نکال کے پھر روکنا ہے ٹھیک ہے تبارہ کرتے ہیں ادھر سے اب سانس کو باہر نکال دیا ہے یہاں سے اب پھر اسے روک لیجئے اچھی طرح سے سانس کو باہر نکال کے روک لیجئے اب پھر یہاں سے جتنا زیادہ زیادہ روک سکتے ہیں اتنا روکیں جب روکنا ممکن نہ رہے تو پھر ادھر سے سانس لیں واپس اب پھر ادھر روک لیں جب روکنا ممکن نہ رہے تو پھر سانس کو نکال دیں اب پھر ہیتر سانس لینا پھر روکنا ہے ممکن نہ رہے یعنی سانس لے کے روک لینا ہے پھر نکال کے روک لینا ہے پھر جتنی دیر روک سکتے ہیں پھر سانس لے کے روک لینا ہے پھر نکال کے روک لینا ہے ایسی ہی کرنا ہے یہ طریقہ کار رہے can اس کو آپ شروع میں پانچ منٹ کریں گے پانچ دفعہ کریں گے صرف چار پانچ دن آپ صرف پانچ دفعہ کریں گے اس کے بعد پھر چھے دفعہ کریں گے پھر چار پانچ دن آپ چھے دفعہ کر کے پھر سات دفعہ کریں گے پھر چار پانچ دن ہر ایک جو سانس آپ بڑھائیں گے اس کو چار پانچ دن آپ نے کرنا ہے مچور ہو جائے باڈی کو اس کی عادت ہو جائے پھر آپ نے سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھنا ہے ہر تین چار دن کے بعد ایک سانس بڑھانا ہر تین چار دن کے بعد ایک سانس کو بڑھائیں گے یہ بہت زیادہ ضروری اور دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسے کمل عادت ہیں آپ کی چاہے سوشل لائف ہو فیزیکل لائف ہو مینٹل لائف ہو سپیرشل لائف ہو یا ایکنومیکل لائف ہو آپ کی ایڈیوکیشنل لائف ہو کسی بھی طرح کا آپ کا زندگی کا کام ہے آپ کی زندگی کے ہر کام میں بہتری آئے گی کیونکہ آپ کے ذہن میں بہتری آئی ہے آپ کے جسم اور آپ کی روح میں بہتری آئی ہے روح میں سب سے زیادہ طاقت ہے جب وہ طاقت آپ نے بیدار کر لی تو باقی طاقتیں ساری آپ کی متی ہو جائیں لیکن اس میں آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سکیل غزہ نہیں کھانی مثلا سخت غزہ نہیں کھانی بہت زیادہ روٹی اور چاول نہ کھائیں ہلکی پھلکی نرم غزہ کھائیں جو آپ کے ذہن پر اور جسم پر بوجھ نہ بنیں ذہن اور جسم پر اگر وہ بوجھ بن گئے گی تو روح پر بھی بوجھ پڑے گا روح بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر سکے گی دوسرا سانس کی اس مشک کو آپ نے کھانا کھا کے یا بہت زیادہ پانی پی کے نہیں کرنا اس کو خالی پیٹی کرنا لہذا صبح کریں یا رات سونے سے پہلے کریں آپ اور اس کو آپ تنہائی میں کریں جہاں پر شور نہ ہو بلکل خموشی اور سکون ہو نرم اور آرام دے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں لے ڈھالے ہوں کسی گدی پر بیٹھ جائیں آپ اس کو کمر سیدھی رکھے کریں گے کمر کو اور گردن کو آپ نے ٹیڑا نہیں کرنا اگر آپ کی کمر یا گردن ٹیڑی ہو گئی تو بھی پروسس خراب ہو جائے گا اور اگر آپ کے قریب شور ہوتا ہوا یا آپ کی توجہ در ادھر بار بار جا رہی آپ کچھ اور سوچ رہے ہوئے یہ کرتے ہوئے تو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اگر کوئی آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے یا اگر مشک کر نہیں ہو تو آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آسکتے ہیں لائک ہیلنگ میں ہم یہاں پر اس کی مشک بھی کرواتے ہیں یوگا کی کلاسیز بھی ہوتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اگری ویڈیو تک اجازہ دیجئے خدا حافظ